اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی دوستو میں ہوں آپ کا دوست محمد اکلالہ تو آپ دیکھ رہے ہیں اپنے پنجاب یوٹیوب چینل دوستو آج آپ کے لیے سو اکڑ مثلاً چار مربع زرعی زمین لے کے حاضر ہوں امید ہے آپ کو پسند آئے گی تو دوستو پورا ویڈیو دیکھنی ہے اور ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں چلتے ہیں رقبے کا ویڈیو کرتے ہیں یہاں سے رقبہ شروع ہو جاتا ہے یہ اس کی حادہ ہے جو خال نظر آ رہا ہے ٹرپین اس رقبے کے اندر ہے یہ سرکاری سڑک ہے بہترین سڑک ہے مکمل سو اکڑ کے اندر گندہ کی فصل ہے یہ سرکاری سڑک ہے سرکاری سولنگ ہے جو کہ دوبارہ یہ نیا بنا رہے ہیں اور پکی سڑک سے اس کا صرف دو کلومیٹر کا سفر ہے اس سولنگ کا تقریباً دس اکڑ کی لائنیں اس طرف ہے اور پانچ اکڑ کی لائن اس طرف ہے اس طرف تقریباً صرف تیرہ اکڑ کا پلات ہے اور اس میں یہ ٹرپین ہے بجلی والی اور اس طرف مربے مربے کے پلات ہیں دو ٹرپینے بجلی پہ ہیں لیزر پلات بنے ہوئے ہیں کرنٹی شدہ زیر زمین میٹھا پانی ہے یہ تحصیل و زلہ خانے وال کا یہ رکبہ ہے اور خانے وال مین جیٹی روڈ سے اگر آپ آئیں لنک روڈ آئے گا تقریباً اٹھارہ کلومیٹر لنک روڈ پہ آنا پڑے گا اور دو کلومیٹر سولنگ پہ تو چلتے ہیں دوستو رکبے کا بھی وزٹ کرتے ہیں اور ڈیرے کا بھی جی دوستو سولنگ کے اوپر ہم جا رہے ہیں یہ سارا رکبہ ساتھ ساتھ سڑک کے ساتھ ساتھ ہے یہ سامنے جتنی ہے آپ کو گندم کی فصل نظر آ رہی ہے یہ ایسی رکبے کے اندر ہے ہم اس وقت ڈیرے کے بلکل نزدیک کھڑے ہیں ہر قسم کی اس میں سہولیات ہے ایک ٹرپین بجلی والی اس ڈیرے کے اندر بھی لگی ہوئی ہے زبردست فصل ہے پکے وٹ زمین ہے دوستو یہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت اس میں فصل ہے گندم آپ کے سامنے ہے اس وقت گندم کی آرست ایوریج جو ہے ففٹی پلاس ہے اس میں آپ مکعی کماد گندم کپاس وغیرہ کوئی بھی فصل اس میں آپ کاش کر سکتے ہیں ڈیرے کے اندر ہم انٹر ہو رہے ہیں یہ مین گیٹ ہے تقریباً دس کنال میں ڈیرہ بنو ہوئے ہیں یہ سامنے یہ جو یہ رکبہ بھی اسی کے اندر ہے یہ ہم گیٹ کے اندر انٹر ہو رہے ہیں یہ ڈیرے کے اندر نہیں یہ منظر ہے یہ الات اور ٹریکٹر کھڑے کر کرنے کے لیے یہ گراج بنائے ہوئے ہیں یہ جنس وغیرہ رکھنے کے لیے یہ گدام بنائے ہوئے ہیں گیٹ کے انٹر ہوتے ہی مسجد آ جاتی ہے مکمل جو سہولیات بڑے دیرے کے اندر ہوتی ہیں مکمل سہولیات ہے یہ سامنے بجلی والی ٹرپین ہے ماشاءاللہ چھ انچی والی ٹرپین ہے دوستو میں نے پہلے بھی بتایا ہے گرنٹی شدہ میٹھا پانی ہے ہنڈر پساند میٹھا پانی ہے یہ مہمانوں کے لیے مثلا آپ اس کو ریسٹ آوس کہہ سکتے ہیں دسٹیمبر وغیرہ پینٹ بغیرہ نہیں ہوا ویسے اس کی حالت بہت اچھی ہے خوبصورت کوٹ ہی بنی ہوئی ہے یہ رکبے کی طرف گیٹ دیا ہوا ہے یہ پیچھے بڑا گیٹ دیا ہوا ہے جو آپ کے مزارے وغیرہ ہے وہ بھی یہ مکان ہے ساتھ بلکل جو ریسٹ آوس ہے مہمانوں کے لیے اس کے ہم اندر انٹر ہو رہے ہیں اندر لائٹ تو ہے نہیں کافی کھلا انتظام ہے یہ مہمانوں کے لیے جو ریسٹ آوس ہے ماشاءاللہ خوبصورت کمرے اس میں بنے ہوئے ہیں ایک ٹپین بجلی پہ ہے چھے انچی کی ٹپین ہے گرنٹی شدہ میٹھا پانی ہے جی چیک کر کے یہ بتا رہے ہیں یہ دس کنال میں یہ ڈیرہ ہے تمام طرح سہولیات اس میں جی دوستو یہ ہم اس وقت ڈیرہ کی چھت پہ آ چکے ہیں یہ اس طرف بھی یہ فصل جو نظر آ رہی ہیں گرنٹی کی یہ بھی اسی رقمے میں شامل ہے اور یہ ڈیرہ کے چاروں اطراف یہ رقمہ ہے ڈیرہ میں ہر قسم کی سہولیت موجود ہے دو ٹرپین بجلی پہ ہیں پورے پنجاب پورے پاکستان میں ذریعی و کمرشل ذریعی رقباجات سوسائٹی ٹاؤن کے لیے رقباجات کی سیل اور پرچیز کے لیے آپ ہم سے رفتہ کر سکتے ہیں 0308-844-404 جی دوستو ماشاءاللہ یہ بڑا پیارا انتظام ہے اس میں یہ دوستو جو ڈیرہ کے اندر ٹرپین ہے اسی کا یہ پانی آ رہا ہے پکے کھال دیئے ہوئے ہیں بلکل پلاٹو میں رقبہ ہے یہ چورس رقبہ ہے اور چورس رقبے میں یہ دس کنال میں تقریمہ ڈیرہا ہے اچھی لوکیشن ہے بہترین فصل اس وقت آپ کے سامنے گندم کی فصل ہے اس گندم کی فصل کے علاوہ آپ اور بھی جو مرضی فصل آپ کاش کر سکتے ہیں پکے وڑ زمین ہے دوستو صرف دو بھائیوں کے نام یہ رقبہ ہے فرد ملکیت کمپیوٹر آئیز اس کا ریکارڈ ہے یہ چارہ کاش تھے اس میں میرے پیارے دوستو یہ فصل آپ کے سامنے ہے ماشاءاللہ یہ بیرونی منظر ہے دیرے کا کو ذرا زوم کر کے دکھا دیتا ہوں یہ آپ کے سامنے مٹی ہے میرا رقبہ ہے آپ اس میں مکعی کاش کر سکتے ہیں گندم کپاس وغیرہ کماد ہر قسم کی فصل یہ جو میں نے پہلی ٹرپین دکھائی تھی یہ اسی کا یہ پانی آ رہا ہے اور جو دوسری ٹرپین ہے دیرے کے اندر یہ اس کا پانی ہے یہاں سے یہ پانی کٹھا ہو جاتا ہے فارد ملکیت کمپیوٹ رائز اس کا ریکارڈ ہے دوستو جی دوستو اس علاقے میں اس وقت ڈیڑھ لاک پر اکڑ کے حساب سے ٹھیکا ہے اور اس کی جو مالکان کی ڈیمانڈ ہے وہ ہے تیس لاک پر اکڑ کے حساب سے تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ذریع زمین آپ کو پسند آئے گی اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و مان میں رکھے مجھے دیجئے اجازت اللہ نگے بان موسیقی موسیقی موسیقی